میرے دینی بھائیوں بہنوں سورہ فاتحہ کے فضائی اس سورہ فاتحہ کے اٹھائیس نام ہے جن میں سے اس وقت میں چار بیان کر رہا ہوں اول سبا مصانی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو سات آیتیں اور قرآن مجید میں اس کو سبا مصانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی ہے یعنی مکہ موزمہ اور مدینہ منورہ میں اور مصانی اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکت میں پڑھی جاتی ہے اس میں سات آیتیں ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبِ میراج میں میں نے دیکھا کہ عرشِ مولا پر مرورید یعقوب کی دو تختیاں مولق ہیں ایک پر سورہِ فاتحہ اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے میں نے ارس کیا خداوند یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی ارشاد ہوا آپ کو اور آپ کی امت کے لئے حضور نے فرمایا ایک پلہ میں سورہِ فاتحہ اور ایک پلہ میں قرآن شریف رکھا جائے تو یہ دونوں مساوی ہوں گے یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہِ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور و انجیل اور قرآن پڑھی اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی رحمِ خیرات کیا حضور نے مزید فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہِ فاتحہ پڑھی اس کے لئے دوزق کے ساتوں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں جبکہ مدینہ منورہ میں عورتوں کو جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہِ حجر تلاوت فرما رہے تھے ساتوں دوزق کا بیان اس صورت میں ہے ان دوستیوں کا بیان سن کر ایک عورت بے ہوش ہو کر گل پڑی حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد نماز کے معلوم ہوا کہ اس عورت سے آپ نے دریافت کیا اس نے عرض کیا حضور وہ ساتوں دوزق سے ہم کو کیوں کر نجات ملے گی حضورِ انور نے فرمایا سورہِ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں جو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ساتوں دوزقوں کو آگوں سے نجات دے گا دویم فاتحہِ کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا اور پڑھنا اسی صورت سے شروع ہوتا ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں واقع ہے تیسرا نام اتمام السلات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتداء نماز کے اس صورت سے ہے جب تک سورہِ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی جیسا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہِ فاتحہ نہ پڑھی جائے یہ سورہ نماز کی جان ہے چوتھا نام شفا ہے اس لیے کہ یہ آیت ہر مرحض جسمانی کی شفا اور ہر مرحض روحانی کی دوا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہِ فاتحہ ہر مرحض کی دوا ہے سوائے موت کے ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سورہِ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہاتھ فوراں درست ہو گیا ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے واپس ہوئے اتفاقاً پہاڑ سے نیچے گرے پاؤں ٹوٹ گیا قافلے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑھے رہے غیب سے نیدہ ہوئی کہ سورہِ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے وہ صحابی نے سات بار پڑھ کر دم کر لیا اسی دم پیر اچھا ہو گیا وہ چلے گئے ایک صحابی کو سامپ نے کٹا ایک اور صحابی نے سات مرتبہ سورہِ فاتحہ پڑھ کر دم کیا سامپ کا زہر فوراں اتر گیا اور وہ بلکل اچھے ہو گئے حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہِ فاتحہ اور چار قل پڑھ کر دونوں دست مبارک پر دم کر کے اپنے چہرہِ منور اور تمام جسمِ اتھر پر پھیڑ لیتے تھے ایک صحابی نے کسی مجنون شخص کے کان میں گیارہ مرتبہ سات روز تک سورہِ فاتحہ پڑھی دم کیا اور پھر پانی پر بھی دم کیا اور وہ پانی اسے پلا دیا تو اس کا جنون جاتا رہا حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی مصیبت پڑھتی تو آپ سورہِ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے اس کی مصیبت دور ہو جاتی بعض مشاہق کے نزدیک کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو یا بہت روز کا مریض ہو دوا کارگر نہ ہو تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر اکتالیس بار چالیس روز تک بلا ناغا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کریں اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف پڑھ کریں اس صورت میں جملہ ایک سو چوبیس حروف ہیں جو شخص رات دن میں اسی صورت کو چوبیس مرتبہ پڑھے گا وہ شخص قیامت میں چوبیس ہزار پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا ایک روز جبرائیل علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کہنے لگے آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا فرشتہ نے آ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرص کیا حضور آپ کو خوشی مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سورہ فاتحہ دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں